سنامی سرکار کے بیانیے میں تبدیلی ایک اور یوٹر کپتان کا دورہ لاہور نیب زدہ پر بھی نوازشات نئے پاکستان میں ایک اور انوکھا کارنامہ کھلاڑی رہنمہ علیم خان کو نیب کیسز کے باوجود پنجاب کابینہ کا حصہ بنانے کا فیصہ کر لیا تبدیلی ماں نہیں رہی تبدیلی آگئی تبدیلی سرکار کا ایک اور یوٹر نیب کیسز ہیں تو کیا ہوا کھلاڑی تو ہمارا ہے تحریک انصاف کا بیانیاں ایک مرتبہ پھر تبدیل ذرائع کے مطابق عبدالعلیم خان کو پنجاب کابینہ کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا انہیں بلدیات کی وزارت دیے جانے کا امکان ہے قبل ازیم وزیراعظم عمران خان کا ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے جہاں عمران خان سے وزیراعلا پنجاب نے ملاقات کی ذرائع کے مطابق وزیراعلا عثمان بزدار نے عمران خان کو پنجاب کی سلانہ کارکردگی پر بریفنگ دی سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار بڑے پیمانے پر قانون سازی ہوئی اور بروپے مالیت کی نو لاکھ کنال زمین قبضہ مافیا سے واہ گزار کروائی گئی وزیراعظم عمران خان نے پنجاب حکومت کی بتائی گئی کارکردگی کی تاریخ کی وزیراعظم نے پنجاب کابینہ کی عراقین کی کارکردگی ریپورٹس بھی مگوالی دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں سہت سہولیات کا جائزہ لینے سے متعلق آلا سطحی اجلاس ہوا صبح وزیراعظم کو صبح میں سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی اجلاس میں پنجاب میں نئے ہسپتالوں کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کی منظوری دی گئی جبکہ ہیلتھ سٹھی کا قیام بھی عمل ملانے کا پیسلا کیا گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں ہسپتالوں میں عوام کا رشت دیکھتا ہوں ہمیں عوام کو مزید سہولیات دینی چاہیے غریبوں کے لیے ٹیسٹ اور تمام ادیاب پری ہونی چاہیے وزیراعظم نے پولیس کی کارکردگی اور پولیس اسلاحات کے حوالے سے آلہ ستائی اجلاس کی صدارت بھی کی